سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کہ سرکار غریب نواز کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خاجہ قدبدین بختیار کاکی اور ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت شمس الدین التمش شمس الدین التمش جو ہے وہ بادشاں تھے بادشاں اور اتنے متقی اور پریسگار تھے حضرت شمس الدین التمش کہ اللہ اکبر شمس الدین التمش کو حضرت بابا قدب نے خلافت و اجازت دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی اس بادشاہ کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی کبھی اسر کے پہلے کی سنت غیر موکدہ بھی نہیں چھوٹی کبھی تکبیر اولہ بھی فوت نہیں ہوئی بہت بڑا بادشاہ اور اتنا متقی پریسگار کہ حضرت بابا قدبدین بختیار کھاکی نے خلافت دی تو چونکہ ان کی حکومت تھی اور حکومت کی وجہ سے معاملہ یہ تھا کہ کسانوں پر ٹیکس بڑھ رہا تھا تو ایک کسان غریب نواز کے پاس آیا سرکار غریب نواز پاس کہنے لگا سرکار آپ کے مریدوں کا مرید ہے التمش اور اس کے کارندوں نے مجھ پر ٹیکس بڑھا دیا ہے اور اتنا میں بھر نہیں سکتا تو آپ کی سفارش کی وجہ سے میرا ٹیکس کم ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا آپ میری سفارش کر دیں غریب نواز خط بھی لکھ سکتے تھے لیکن فرمایا چلو چلو چل کر میں بات کرتا ہوں یہ چلو کی ادا کہاں سے سیکھی حضرت جابر کے ساتھ حضور علیہ السلام خود چل کر گئے تھے غریب نواز نے جو دل جیتے ہیں دل اس بنیاد پر جیتے ہیں ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کی بنیاد پر جیتے ہیں آج ہم دل جیتنے کا ہنر بھول گئے دل جیتنے کا فن بھول گئے اور یاد رکھنا کسی بھی نیکی پر وہ سواب نہیں ملتا جو دل خوش کرنے پر سواب ملتا ہے جو دلوں کی خوشی کی بنیاد پر سواب ملتا ہے بلکہ اللہ اکبر حج کا عجر پیچھے ہے دلوں کے خوش کرنے کا عجر آگے ہے دل خوش کرنا سیکھو دل خوش کرنا سیکھو پھر دیکھو قدرت تمہیں کیسا نوازتی ہے قدرت کیسے عطا کرتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک کسان غریب اجنبی اس سے نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے لیکن فرماتے چل اور پھر سرکار غریب نواز عجمیر معدلہ سے دلی کا سفر پی کرتے ہیں عجمیر شریف سے دلی کا سفر آج کی عجمیر شریف سے دلی کا سفر تیر لفتار کاروں سے تین گھنٹے سے کم کم نہیں ہے اتنا خوبصورت آئے میں بن چکا ہے پھر بھی تین گھنٹے سے کم کم نہیں ہے اور اس دور میں گھوڑے پر کچر پر اوٹوں پر سفر تھا اور وہ بھی گرمی سربی بارش یہ سب چیزیں لیکن قربان جائیں گئے اس کے ساتھ کسان کے ساتھ اب وقت سے پہلے اطلاع ہو گئی دلی میں کہ سرکار غریب نواز آ رہے ہیں حضور غریب نواز آ رہے ہیں سرکار غریب نواز آ رہے ہیں حیرت تھی اس بات میں بھئی بغیر اطلاع کیا آ رہے ہیں لیکن اب بھئی پیر کا حضرت کو کون حضرت ہوگا حضرت کا حضرت کون ہوگا تو اب کون بات کرے کون کیا کرے جب پتا چلا تو بادشاہ بھی جو پوتا مرید تھا اور مرید جو سرکار بختیار کاقی بھی دونوں دلی والوں کو لے کر کے آئے اور آ کر کے خوب پور جوشش تقبال کیا سرکار غریب نواز بابا خطب کی خانکاہ میں گئے اور فرمایا شمس الدین تو آسک میں کام تم سے ہے ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا بادشاہی وقت ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا بادشاہی وقت دیکھو مسلمانوں جو قدرت کا سچا بندہ ہو جاتا ہے بادشاہ فیر اس کے آگے ہاتھ بان کر کھڑے ہوتے ہیں آج ہم این اقتدار سے پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے سہی معنوں میں بندے نہیں بنے وہ جو سچے بندے تھے اللہ کے ان کے پاس بادشاہ ہاتھ بان کر کھڑے تھے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں شمس الدین کا حضور فرمائے فرمایا یہ غریب کسان ہے اور آپ کے خارندوں نے دیکھ سے زیادہ لگا دیا ہے یہ میرے پاس آیا اس کا کام کر دو شمس الدین نے کہا سرکار آپ لکھ بھی دیتے نا اور اس کے ہاتھ پہ بھیج دیتے تو میں آپ کا اس کا کام کر دیتا آپ کے حکم پر آپ نے اتنی تکلیف کی اٹھائی اتنی مسروفیت ہے اجمیر میں اتنے کام ہے اجمیر شریف میں آپ سب چھوڑ کر اتنی تکلیف کی اٹھائی فرمایا شمس الدین خط بیجنے پر بھی کام ہو جاتا مجھے یقین ہے ارے خط نہ بھی بھیجتا اپنا نام دے کر بھیجتا تو بھی کام ہو جاتا اپنے کی قدم قدم پر اس قریب کا جو دل خوش ہو اس کا جو سواب مجھے ملا ہے وہ سواب مجھے کہا ہر قدم پر اور گریب نواز تو بچپن سے گریب نواز ہے آپ کی عادتیں گریمہ تھی سرکار گریب نواز کی عادت کہ بچے تھے ننے سے بچے تھے اس وقت محلے میں گریبوں کی بچوں کو پکڑ پکڑ کے ڈونڈڈونڈ کے جمع کرتے تھے اور لاکر اپنے گھر میں بٹھاتے تھے اور امی سے کہتے تھے امی اچھا کھانا بناو امی اچھا کھانا بناو ان کی امی جان بی بی ماہ نور ام الورا سیدہ فاطمہ اچھا سا کھانا بناتی اور گریبوں کی بچوں کو آپ دستر کھان پر بٹھا کے کھلاتے جب گریب کھانتے تو گریب نواز ماں سے لپڑ جاتے اور لپڑ کر کہتے امی جب گریب کھانا کھاتا اور اپنے دستر پر تو کتنا اچھا لگتا ہے کتنا سکون لگتا ہے یہ بچپنے میں میں جب ان کے دروازے پہ جاتا ہوں سوچتا ہوں بچپنے میں شان گریب نوازی یہ تھی آج کیا حال ہوگا اللہ اوپر میرے خواجہ کا فیضان کرم آج بھی چاہدی ہے مطلق راستے موسیقی